السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج جو ریسی پہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ شامی کباب کی ہے وہ بھی چینے کی دال کی بہت ہی ریسٹی بنی ہے چلے ریسی پہ کی طرف آتے ہیں اس کو میں نے بہت آسان کر دیا ایک کپ میں نے چینے کی دال بوائل کر لیا اور اس میں چوپر کے ساملنے کی ہے کاؤنٹر پہ ڈال کر کے میں نے بیلن کی ہیلپ سے ہی اس کو اس طریقے سے پیس لیا ہے بہت آسانی سے یہ ہو جاتا ہے یہ میتھا ڈھمارا اس کے بعد ایک کپ چاپ کیوی پیاس گرین چلی اور ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے ڈیر ڈیو ٹی سپون میں نے ڈرائی دھنیا ڈال ہے اس کے بعد زیرہ ڈال دیا ہے ہاپ ٹی سپون کسوری میتھی میں نے لازمی ڈال لیا ہے بہت مزی کا فیلے باراتا ہے 1 ٹی سپون میں نے چلی فلاکس ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ بھر کر کے موٹے موٹے سے کباب بنانے پتلینی بنانے اور کچھ کو میں انڈے کے ساتھ فرائی کروں گی اور کچھ کو میں بیسن میں کوٹ کر کے فرائی کروں گی دونوں کا زیادہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ والے کپ میں نے بیسن لے لیا ڈرائی اور اس میں ڈرائی کو ہی کوٹ کر کے شیلو فرائی کر دینا ہے یہ میں نے اس طریقے سے فرائی کر لیا ہے دوسرا میں نے انڈے میں ڈپ کر کے کچھ بھی نہیں ڈالے انڈے میں بس صرف انڈے کو بیٹ کریں اور اس کے اندر کباب ڈپ کر کے شیلو فرائی کر لیا بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن جو انڈے میں میں نے فرائی کر ہے وہ بہت ہی زبردست اس کے لک بڑی اچھی اس میں شائن کی ہے ٹیسٹی بھی لگ رہے ہیں فلافی سے بنے ہیں اور بڑے پیارے سے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت مزے کے ہیں لیکن جو میں نے بسن میں ڈال کے کیا اس کو تو ایک یہ کہ تھوڑا سا ٹریکی ہے اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں ڈرائی نیسز کے اندر تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکیں لیکن میرا مشورہ یہ کہ اڈنے میں ڈپ کر کے آپ بنائیں بہت ہی مزے کے بنیں اور کھانے میں بہت اچھے لگیں بلکل یقین جانے شامی کباب جیسے لگ رہے تھے تو آپ کو ریسیپی ایماری اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نئے ریسیپی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ